آواز میں ادا کریں گے اب میں درخواست کر رہا ہوں محترم جناب میاں بلیغ الرحمن صاحب اللہ نے ان کو بہت خوبیوں سے نوازہ ہے میں ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں میری دعوت پر یہ یہاں تشریف لائے محترم جناب میاں بلیغ الرحمن صاحب گورنر پنجاب یہ اس کو اوپر کرو بھائیہ اوپر ادھر آو میں گورنر صاحب کو اس شیر کے ساتھ مرحبا اور خوش آمدید اور جی آیا نو کہتا ہوں آپ کے آنے سے چمن کھل اٹھے پھول مسکرائے آپ کے آنے سے چمن کھل اٹھے پھول مسکرائے بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے محترم انجینئر بلیغ الرحمن صاحب حفظہ ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب حضرت مولانا کاری محمد حنیف چالندری صاحب محتمیم وشیخ الحدیث جامع خیر المدارس ملتان جناب حضرت مولانا میرے لئے انتہائی مسررت اور خوشی کا مقام ہے کہ عالم اسلام کی ممتاز قدیم اور تاریخی درس کا جامع خیر المدارس ملتان کے چھانمے تعلیمی سال کی اقتنامی تقریب کے موقع پر جامع کے محتمیم وشیخ الحدیث جناب مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے مجھے علماء کرام مشایخ اعظام شیوخ حدیث عزیز طلبہ اور دین سے محبت رکھنے والے اس منتخب مجمع سے مخاطب ہونے کا موقع دیا ہے علم کی فضیلت وعظمت اور ترغیب و تعقید جس بلیگ اور دل آویز انداز میں مذہب اسلام میں دی گئی ہے اس کی نظیر و مثال کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی ہے تعلیم و تربیت اور درس و تدریس اس دین برحق کا اہم جزو ہے قرآن کریم کے اٹھتر ہزار الفاظ میں سے سب سے پہلا لفظ جو پروردگارِ عالم نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پر نازل فرمایا وہ اقرآ ہے اللہ کے جو اسرار و رموز ہیں اس کائنات میں اسے جاننے کا علم ایک ایسا عمل ہے جس کو جاری رہنا چاہیے آج ہم جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں کہ ہمارے دینی لا اقراف دینی علوم کو اگلی نصروں تک منتقل کرتے رہنا اور دین کو اس کی اصل روح اور صحیح صورت میں آگے پہنچاتے رہنا اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں مقبولیت کے بغیر ممکن ہی نہیں اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عظیم و جلیل دینی درسکاہ کے بانی خیر مجسم حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمت اللہ کہ دل میں کس درجے کا اخلاص تھا یہ ان کے اخلاص حسن عمل خلوص نیت اعلیٰ انتظامی صلحیت نظم و ضبط اور تعلق معللہ ہی کا کرشمہ ہے کہ ایک صدی ہونے کو ہے ان کا قائم کردہ یہ مدرسہ آج بھی انہی خطوط اور اسی منحج پر دین کی خدمت میں مصروف عمل ہے بلکہ بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے جو انہوں نے جالندر میں اس کی نشات اولہ کے وقت متعین اور مقرر کر دیئے تھے جامعہ کے موجودہ مہتمیم حضرت مولانا حنیف جارندری حفظ اللہ کے دورے تمام میں اس ادارے نے جو بے مثال ترقی کی ہے اس کے دارہ عمل میں جو غصت آئی ہے اس کا فیضان جس طرح عام ہوئے اس سے دیکھ کر خوشی حاصل ہوتی ہے اور میں تمام جامعہ کے اساتذہ اور تمام جامعہ کے منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں اور تحسین کرتا ہوں اور تمام طالب علم کو شاباش دیتا ہوں جنہوں نے بھرپور کوشش سے علوم سمیٹنے میں اپنا وقت صرف کیا مجھے یاد ہے جب ہم ترتیب تیہ کر رہے تھے کہ کس ترتیب سے ہمیں پہلی سے پانچویں تک ناظرہ قرآن جو ہے وہ پڑھایا جائے تو اس میں میں نے حضرت حنیف جارندری صاحب سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اتنا اہم ماملہ ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو بہت تجربے کار اور ایک تجربہ لیے ہوئے سینئر اساتذہ کرام ہیں جن کی عمر قرآن کریم پڑھانے میں بچوں کو گزری ہے میں ان سے مشرع کروں تو انہوں نے دوسرے دن جب رابطہ کیا اور جو سکیم بتائی الحمدللہ وہی تھی جو اوریجنل اللہ نے دل میں ڈالی تھی اور اس سے بہت تقویت ملی تو پورے پاکستان میں یہ سکیم کے پہلے سال ایک قائدہ پڑھایا جائے پھر اگلے سال دو پارے اور اس کے بعد پھر چھے اور پھر دس اور پھر بارہ پارے کر کے پورا کیا جائے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں جو کام کیا جا رہا ہے تو حضرت حنیف جلندری صاحب کا اس ادارے کے اساتذہ کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے اور میں اس پہ بھی ان کے لئے بہت دعاگوں ہوں اور اللہ سے پورے یقین ہے انشاءاللہ تو جو طالب ان ساتھی آجا اتنی رسمی تعلیم مکمل کر کے اپنے سروں پر دستار فضیلت ماشاءاللہ سجائے بیٹھے ہیں تو انہیں سمیمے قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ مبارک بات آپ کا حق ہے لائک تحسین بھی ہیں اور قابل رشق بھی اور ان سے بجا طور پر یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ ملک و ملک کے مخلص خادم اور دین اسلام کے سچے صفائی ثابت ہوں گے اور علم دین کی جو دولت آپ کو ملی ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرنے میں یہ ارشاد فرمایا کہ انہا نحن نزلن ذکر و انہا لہو لحافظون منصب ریاض عالمیہ سال دوم